دل کی لگی کم کیا ہوگی یہ عشق بھلا کم والی وڈ کی فلموں میں نام مقام اور پیسہ کمانے کے لیے جن دو مسلمان ایکٹریسز نے عیاشیوں کی راہے اپنا کر مسلمانوں کے سار جھکائے تھے ان میں سے ایک ایکٹریس بیگم پارا جو کہ دلیب کمار کی بھابی تھی ان کا ذکر ہم انقلابی کی پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں اب دوسری اس ایکٹریس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو بھارت کی فلمی دنیا میں اپنی رسوہ اکن داستانوں کی وجہ سے ہمیشہ ٹاپ پر رہی اس کا نام نگار سلطانہ تھا اور ایک مسلمان آرمی کیپٹن کی بیٹی تھی وہ نگار نے پاکستان کے سپرسٹار ایکٹر درپن جو کہ سبیحہ خانم کے دیور تھے ان کے ساتھ بھی مبینہ طور پر شادی کی تھی اور ان کی بے حیائی کے چرچوں کا اثر پاکستانی فلموں پر بھی ہوتا رہا البتہ پاکستان میں انہیں اس قدر بے حیائی پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا تھا نگار سلطانہ کی آتیں بڑی عجیب تھی اس کی آواز بھی مردانہ تھی اور مردوں کے انداز میں ہی بولتی تھی وہ کسی سے یوں ہم کلام ہوتی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا میں تم سے پیار کرتا ہوں اچھا تو میں چلتا ہوں مردانہ لب و لہجے میں اس کی گفتکو میں بے باقی اور رنگینی ہوتی تھی نگار نے اپنے خاندن اور بھارت کے مسلمانوں کے موں پر جی بھر کر کالک ملی تھی نگار ایک خوبصورت جازب نظر اور پرکش شخصیت کی مالک تھی اگر اداکاری کی طرف توجہ دیتی تو صفے اول کی ایکٹرس بن سکتی تھی مگر اس نے نہ تو فلمی کریئر کو اہمیت دی اور نہ ہی گھر بسانے پر توجہ دی اپنے رنگین مزاجیوں کے باعث نتنے گل کھیلاتی رہی یہاں تک کہ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور مغلے آزم کے مشہور زمانہ ڈائریکٹر کے آصف کی بیوہ بن کر بڑھاپا گزارا نگار سلطانہ کا تعلق کو حیدر آباد کے ایک نہایت معزز اور شریف گرانے سے تھا اس کے والد فوج میں کیپٹن تھے مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جوبے اور ریس کی عادت پڑ گئی وہ اپنی اولاد کی مناسب تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دے سکے جس کا عبرتناک نتیجہ نگار سلطانہ کے صورت میں سب کے سامنے آیا والد نے سب کچھ لٹا دیا تو بیٹیاں جوان ہو گئے نگار نو عمری سے ہی ازاد خیال اور ہٹ درم تھی حالات نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ نگار کی شادی ایک بوڑے ڈائیور کے ساتھ کرنا پڑ گئی نگار ایک حسین و جمیل دو شیزہ تھی تعلیم عمولی سہی مگر حسن جمال میں ہزاروں میں ایک تھی لیکن حالات کے جبر کے آگر مجبور ہو کر باپ نے یہ قدم اٹھایا تھا اس وقت ان کی مالی حالت بہت خراب ہو چکی تھی مگر نگار کی عوارگی دیکھ کر ڈرائیور سے بیاد کرنا ضروری تھا اس ڈرائیور سے نگار کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا نگار اس بچے کو چھوڑ کر انچی پرواز کے لیے کہیں اور جانا چاہتی تھی اس کی والدہ کی آنکھ بند ہوئی تو اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر لی اور فلموں کی دنیا میں نام اور پیسہ کمانے کے شوق میں بمبئی پہنچ گئی بمبئی کی فلمی سنت میں حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے چند ممتاز افراد بھی موجود تھے نگار سلطانہ نے ان کی سفارج سے فلمی دنیا میں پیر پھیلا لیے اور فلم ساز اور ہدایت کر اہم بھونانی کی فلم رنگ بھومی میں اس کو اداکاری کا موقع مل گیا نگار سلطانہ نے اپنی زیادہ تر توجہ سوشل تعلقات اور کلبوں کی سرگرمیوں پر مرکوز رکھی تھی اس فلم نے تو قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی تھی مگر نگار سلطانہ اپنے حسن جمال اور شیر و شائری کے زور پر بمبئی ٹاکیز سے وابستہ ہو گئی عدوی ذوق نے بھی نگار سلطانہ کو بمبئی کے فلمی حلقوں میں متعارف کرانے میں نمائی کردار ادا کیا مردانہ محفلوں میں تو وہ مرکز نکاہ بن جایا کرتی تھی نگار سلطانہ نے اداکاری کی جانب توجہ دینے کی بجائے سکینڈلز اور رومان پروری کا راستہ اپنایا اور بہت جلد فلمی حلقے اور فلمی جرائد اس کی خبروں سے بھرنے لگے اس دور میں اس نے کمال امروحوی اداکار رحمان اور ہدایت کا نجم نکبی کو اپنے حسن جمال سے دیوانہ بنایا اور ان کو سیڈی بنا کر آگے نکلتی چلی گئی نجم نکبی وہی پاکستانی فلمی ڈائریکٹر تھے جنہوں نے شمی مارا کو کوٹے سے فلموں میں آنے میں مدد دی اور پہلی فلم کمواری بیوہ میں ہیروین کا کردار دے کر انہیں پاکستان کی ٹاپ ایکٹرس بنا دیا تھا بمبئی ٹاکیز کی انتظامیہ کو نگار سلطانہ کی حیاشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کو برطرف کر دیا مگر اس وقت تک نگار نے بمبئی کی فلمی دنیا میں کافی دور تک پیر پھیلا لیے تھے اس نے رنجیت فلم کمپنی سے وابست کی اختیار کر لی اور اپنے رومانمی نیٹ برک کو مزید پھیلانا شروع کر دیا اس دوران اس نے زہور راجہ کو شکار کر لیا زہور راجہ ایک معروف اداکار اور ہیرو تھا اس نے مبینہ طور پر اداکارا ممتاز قریشی جو تاجی کے نام سے مشہور تھی اس کے ساتھ شادی کر رکھی تھی یہ وہی تاجی ہیں جو بعد میں پاکستان آگئی تھی تاجی ان دنوں اپنے والدن کے پاس لاہور گئی ہوئی تھی نگار سلطانہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور زہور راجہ کو فانس لیا اور تاجی زہور راجہ کی زندگی سے نکل گئی ادھر زہور راجہ کو ناکامیوں نے پریشان کر رکھا تھا وہ زیادہ عرصے تک نگار سلطانہ کے چونچ لینا اٹھا سکا نگار سلطانہ نے کسی تاخیر کے بغیر پونہ کا رخ کیا جو فلمی سنت کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا پونہ میں نگار کی ملاقات شیام سے ہو گئی نگار نے شیام کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا تو اسی زمانے میں شیام کو لاہور جانے کا اتفاق ہو گیا جہاں اس کی ملاقات تاجی سے ہو گئی اور ان دونوں نے اپس میں شادی کر لی پاکستان کی مشہور ترین ایکٹرس ساہرہ کازمی انہیں شیام اور تاجی کی بیٹی ہیں نگار کو تاجی اور شیام کی شادی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولہ ہو گئی مگر اس نے بھی شیام کا خیال اپنے دل سے نکال دیا چند ہی دنوں بعد اس نے اس دور کے مشہور فلم پر ریڈیوسر اور ڈائریکٹر ایس ایم یوسف کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا ایس ایم یوسف جو بعد میں پاکستان کے مشہور ترین فلمی شخصیت بنے اور اپنے نام پر سپر ہٹ فلمیں بناتے رہے انہیں تقسیم ہند سے پہلے بمبئی میں اپنا سکھا جمارہ رکھا تھا نگار سلطانہ کی ایس ایم یوسف سے پہلی ملاقات بمبئی میں ہوئی تھی ان دنوں وہ فلم دربان بنا رہے تھے نگار کو یوسف صاحب کا دل فتح کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ یوسف صاحب اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس سے دور ہی رہنا چاہتے تھے مگر اس کے دامے عشق میں بلاخر وہ پھنس کر ہی رہ گئے جب یوسف صاحب نے بکھر موتی کے نام سے ایک فلم کی ہدایت کری کا آغاز کیا تو اس فلم کے پروڈیوسر نے نگار کو اس کی ہرن چن لیا اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ نگار نے یوسف صاحب تک پہنچنے کے لیے فلم صاحب کو کیسے رازی کیا ہوگا پروڈیوسر کی یقین دہانی اور نگار سلطانہ کی طرف سے اچھے کردار کا مظاہرہ کرنے کے وعدے کے بعد یوسف صاحب مجبور ہو گئے دل کی بستی اور بکھر موتی کے فلم بندی کے بعد نگار سلطانہ ایسیم یوسف کے نزدیک تر ہو گئے پھر فلم میں دنیا کے لوگ ایک روز یہ خبر سنن کا حیرت زیادہ رہ گئے کہ ایسیم یوسف اور نگار سلطانہ کی شادی ہو رہی ہے یوسف صاحب نے نگار سلطانہ سے شادی کرنے سے پہلے بقاعدہ ایک معہدہ تیار کیا جس کے تحر نگار سلطانہ کو پھبند کیا گیا کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کو فراموش کر کے گریلوز خاتون کی حسیت سے زندگی گزارے گی نگار جس محلے میں رہتی تھی اس کی شہرت اچھی نہ تھی یوسف صاحب نے باندرا کے علاقے میں نگار سلطانہ کو ایک فلیٹ خرید کر دیا اور ایک نئی کار بھی خرید کر دی معہدے کے مطابق نگار سلطانہ کو اداکاری ترک کر دینی تھی نگار کا حق مہر اس وقت ایک سو پچیس روپے تیہ پایا تھا حالانکہ یوسف صاحب نے شادی کے موقع پر مقان اور کار کے علاوہ اور بہت سے قیمتی تحائف نگار سلطانہ کی نظر کر دیئے تھے معہدے کے مطابق نگار سلطانہ کو بہت بھاری رقم تھی اس طرح نگار سلطانہ نے ایک بلکل نئی زندگی کا آغاز کر دیا مگر یہ شادی دو اڑائی سال سے زیادہ نہ چل سکی کچھ ہی عرصے بعد نگار سلطانہ نے پر پرجے نکالنے شروع کر دیئے یوسف صاحب اپنی مصروفیت میں مصروف رہتے تھے ادھر نگار سلطانہ کے فلیٹ پر دوبارہ محفلے لگنے لگی اور سکینڈلز بھی چل پڑے جن کا تذکرہ اخبرات اور رسائل میں ہونے لگا ایک روز مدہوشی کے عالم میں نگار سلطانہ نے اپنی کار کے ایکسیڈنٹ کر دیا بڑی مشکل سے یوسف صاحب نے یہ معاملہ رفا دفا کرائیا مگر اب ان دونوں کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے 1951 میں شیام کی موت ہو گئی تو یوسف صاحب نے نگار سلطانہ کو شیام کی ارتھی کے جلوس اور آخری رسومات میں شریک ہونے کی اجازہ نہیں دی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں میں سخت جگڑا ہو گیا ان دونوں یوسف صاحب فلم آنت بھمن کے لیے باہر گئے ہوئے تھے کہ نگار سلطانہ نے ان سے جگڑا کرنے کے بعد سمان سمیٹھا روٹ کر بمبئی چلی گئی اس فلم میں نگار سلطانہ اداکاری بھی کر رہی تھی یہ فلم تین چھتائی کے قریب ان چکی تھی اس لیے یوسف صاحب نے جگڑے کو بڑھانے سے پرہیس کیا مگر نگار سلطانہ نے بمبئی پہنچ کا نئے گل گھلانے شروع کر دیے اسی زمانے میں نگار سلطانہ کی ملاقات مغلے آزم کے ہدایتکار کے آسف سے ہو گئی اور جنہوں نے نگار کو اپنے فلم میں اہم کردار کی پیشکش کر دی نگار سلطانہ نے لڑ جگڑ کا یوسف صاحب کو رضا مند کر لیا اور پھر وہ مسئلہ تن راضی بھی ہو گئے مگر جیسے ہی فلم آنت بھون کی شوٹنگ ختم ہوئی ایسیم یوسف نے نگار سلطانہ کو تلاک دے دی جو نگار سلطانہ گریلو اور شریفانہ زندگی کو ٹکرا کر ایک بار پھر فلم دنیا کے رنگین دنیا میں پہنچ گئی یہ 1953 کا ہی شاید زمانہ تھا انہی دنوں اداکات درپن پاکستان بمبئی گئے ہوئے تھے وہ بعض گریلو جگڑوں سے تنگ آ کر بمبئی کی فلم میں قسمت عزمائی کرنے کے ارادے سے گئے تھے ان کی خوبصورتی نگار سلطانہ کو ایسی بھائی کہ اس نے درپن سے چادی کر لی مبینہ طور پر لیکن نگار سلطانہ نے میڈیا کے سامنے اس شادی سے انکار کیا تھا درپن کو بمبئی میں کامیابی نصیب نہ ہو سکی ادھر وقت گزرنے کے ساتھ ان پر نگار سلطانہ کا اصلی روپ بھی واضح ہونے لگا تھا چنانچہ درپن بھی نگار سلطانہ کو چھوڑ کر باپس پاکستان آ گئی نگار سلطانہ بھی اس وچھوڑے پر گھبرائی نہیں اور اس نے مغلے آزم کے ہدایتکار کے آصف کوئی دل میں سراخ کر لیا کہ پیش نظر بمبئی کے ممتاز فلمی افراد درمیان میں نہ پڑتے تو شاید مغلے آزم کی تکبیل بھی کھٹائی میں پڑ جاتی نگار سلطانہ نے مغلے آزم کی فلم بندی کے دوران ہی کے آصف کو اپنی اداوں کے جال میں جکڑ لیا حالات اتنے نازک اور سنگین ہو گئے کہ کے آصف کی بیوی اور دلیب کمار کی بہن گر چھوڑ کا چلی گئی اور کچھ عرصے بعد نگار سلطانہ نے کے آصف سے شادی کر لی میں تھی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور نگار سلطانہ بیوہ ہو گئی اور سن دو ہزار تک اپنی وفات کے وقت تک نگار نے باقی ماندہ زندگی کیا سب کی بیوہ کی حسیت سے گزاری لیکن اس کا ماضی آج بھی لوگوں کی یاد ہے نگار نے انیس سو چھالی سے لے کا انیس سو چھاسی تک پچاس کے قریب بالی وڈ فلموں میں کام کیا جن میں سے مغلے آزم شیش محل مرزا غالب اور یہودی میرے حمدم میرے دوست ان کی شناخت بن گئی تھی بگر ان کی سب سے بڑی شناخت ان کا کردار تھا جس پر آج بھی مسلمان شرمندہ ہیں موسیقی